ساہ جہاں پور سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایک ہی چوکر سے اٹھی بھائی کی اٹھی اور بہن کی ڈولی رات بھر بیٹے کی موت کا گم دبا رس میں نباتا رہا پتہ ساہ جہاں پور میں ایک دل دہلانے والا حادثہ سامنے آیا ہے یہ ہے ایک ساتھ بھائی کی اٹھی اور بہن کی ڈولی اٹھائی گئی بھائی کی موت کی بات کو سینے میں دبائی پتہ بیٹی کی سادھی کی رس میں نباتا رہا اس بیچ کئی بار مانے جب بیٹے کو نام سے پکارا تو پتہ کی آنکھوں سے نکلا آنسو آنکھوں میں ہی سوک گیا صبح جب بہن کی ڈولی اٹھی اور اس کے بعد بیٹے کی اٹھی اس کے بعد پتہ کی آنکھوں سے آنسو کا سہلا پھوٹ پڑا بتاتے چلا کہ ساجہ پور کے نگر جلال آباد کے محلہ نوسارہ نیوازی کلو گپتہ کی لڑکی کی آج سادھی تھی جو کی علی گنج میں سمپن ہونی تھی بہن کی سادھی کی خریداری کے لیے کلو کا بیٹا دیپک اٹھارے ورسے کل سکروار کو ساجہ پور بھیجا تھا لیکن بھگوان کو کچھ اور ہی منجور تھا دیپک گپتہ اپنی مطر دیار نگر نیوازی گولو پتر منی کے ساتھ بہن کی برات میں جانے کے لیے کپڑے کی خریداری کے لیے ساجہ پور کو نکلا تھا جیسے ہی ان کی بائیک بریلی موٹ سے پہلے راج کے پالی ٹیکنک کے پاس پہنچی تھی کی سامنے سے آ رہے ہیں میجک لوٹر نے بائیک کو سامنے سے ٹکر مار دی جس میں دیپک گپتہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور اس کے ساتھی دیال نگر نیوازی گولو گپتہ بری طرح گھائل ہو گیا جیسے ہی یہ سوچنا پریجنوں کو ملی تو گھر میں کوہرام مجھ گیا اور پریجن کٹنا اس طلقے اور دوڑ پڑے جس گھر میں آج خوشیوں تھی پل بھر میں اس گھر میں ماتم چھا گیا سہاں جامپور سے دیپک سنگھ کی ریپورٹ